بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جھٹ پٹ قدو کے رائطے کی ریسپی لے کے آئی ہوں اس کے لئے ہمارے پاس آدھا کلو قدو ہیں ایک ہیرہ، ایک پیاز، ایک ٹیماتر اور پدینے کی گھٹھی کو ہم نے پدینے کے پتے اتار کے تو اس کو واش کر کے رکھاوا ہے اور سب سے پہلے ہم قدو کو پیل آف کر لیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ٹیسٹی ہمارا قدو کا رائطہ تیار ہوگا قدو کو چھیلنے کے بعد ہم نے واش کر لیا ہے اب ہم اس کو قدو کش کریں گے بہت ہی سمپل اور بہت ہی جلد بان جاتا ہے قدو کو ہم نے دو گلاس پانی میں جو ہم نے اس کو کیا تھا قدو کش کیا تھا اس کو پانچ منٹ کے لئے بوائل کر لیا اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا اور اس کا پانی ایکسٹر نچوڑ لیا ہے ایک کلو ہمارے پاس جوگرٹ ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس بیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی دانے دانے سے وہ مکس ہو جائیں ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس سفید زیرہ ہے اس کو ہم نے ڈرائی روست کیا ہوا ہے اب ہم اس کو ہوندستے میں اس کو ہلکا سا کوٹ لیں گے ذرا دردرہ سا ہو جائے گا اور جوگرٹ میں ڈالیں گے نمک کالی مرچ اور زیرہ پاودر اور یہ جو ہم نے قدو کو بوائل کر کے رکھا ہوا ہے قدو کش کر کے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے ویجیٹیبل میں ہمارے پاس پیاز ٹماٹر کھیرہ سبز مرچیں یہ بھی ہم نے بارک پارک کاٹی ہیں یہ بھی مکس کریں گے بہت ہی ایزی بہت جھٹ پٹ ہمارا قدو کا رائتہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم پودینے کے پتے کے ساتھ گارنش کر دیں گے اور اس کے ساتھ آپ بنائیں آلو والے رائس اور ساتھ میں قدو کا رائتہ بہت ہی فیورٹ ہے میرا گرمیوں میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ نے میری ریسپی کو فالو کر کے ضرور بنانا ہے قدو کا رائتہ بہت جلد تیار ہو جائے گا اور بہت ہی ہلکا بھلکا تھنڈا سا لگتا ہے آلو والے رائس بنائیں ساتھ اور قدو کا رائتہ کھائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اور انجائے کریں بہت ہی ٹیسٹی قدو کا رائتہ اللہ حافظ